اور بہت سی خواتین جو سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کر رہی ہوتی ہیں کہ بچپن سے صرف ایک restricted سوچ دے دی گئی ہوتی ہے تو آپ میں سے جس کے چھوٹے بچے ہیں ایون بڑے بچے ہیں ان کو بائی لارج عورت کی عزت سکھائیں کہ بیٹا عورت کی ہم عزت کرتے ہیں عورت کی ہم عزت کریں گے دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں دراصل میرے ہزبن چیختی ہے تو میرا بیٹا بھی مجھ پہ چیختا ہے یہ میں مانتی ہوں کہ رول مارڈنگ سے بہت سی چیزیں جاتی ہیں لیکن وہ صرف اس لیے نہیں چیختے گا اس نے آپ کے شوہر کو چیختے وے دیکھا ہے اس لیے چیختے گا کہ آپ مس ہینڈل کر رہی ہیں آپ کے اندر کسی نے کسی سکل کی کمی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گی چیزیں جب آپ ایڈنٹیفائی کریں گی آپ سوچیں گی ہاں بالکل اس وجہ سے نہیں تو اگر شوہر چیخت رہا ہے اور آپ نے بچپن سے بچے کو سکھایا مہند ہے بیٹی ہے بیوی ہے ہر عورت کی عزت ہے سڑک پہ چلنے والی عورت کی بھی عزت ہے اگر یہ سکھایا ہوگا تو چاہے باپ چیخت رہے چلا رہے وہ بیٹا سوچے گا عزت کرنی ہے لیکن ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی ان لائنس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا تمہیں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں اور تم سب میں سے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں میں سب سے بہتر ہوں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بہتر کو آنا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے دیکھیں باہر تو یا ڈرائنگ روم میں یا سوشل گیترینگ میں تو ہم سب سمائل کرتے ہیں ہاں ہم سب بڑے تمیز سے بات کرتے ہیں اور اندر سے دانت پیس رہے ہوتے ہیں اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی ہمیں اندر سے پوچھے اچھا ماشاءاللہ تم تو بہت خوش ہوتا ہم کہتے ہیں رہنے دو اب تمہیں کیا بتاؤں کیا حالات ہیں کیا مشکلات ہیں ہم اس طرح کی بات سوچنا شروع کر دیتے ہیں اسی لکھا گیا اندر اندر سے شروع ہوتا ہے آپ نے کبھی رپل ایفیکٹ کے بارے میں سنے ہیں جیسے آپ پانی میں اگر آپ اس میں پتہ پھینکیں گے یا آپ اس میں ایک پتھر پھینکیں گے تو کیا ہوتا ہے لہرے بنتی ہیں پتے کے ساتھ زیادہ بنتی ہیں یا پتھر کے ساتھ جتنی بھاری چیز درمیان میں ہوتی ہے اتنے رپل بنتے ہیں اندر زیادہ ہوتے ہیں باہر کی طرف زیادہ ہوتے ہیں اندر سے زیادہ ہوتے ہیں آہستہ 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 کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو رپل ایفیکٹ کہتے ہیں تو رپل ایفیکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر بھرا ہونا چاہیے آپ پتے کی طرح ہیں تو آپ کسی کو ایفیکٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ پتھر کی طرح ہیں تو آپ ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں ہمیں سے ہر شخص اپنا ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے اور دوسری بات کیا ہوتی ہے ایمپیکٹ اندر سے شروع ہوتا ہے گھر میں کسی سے بات نہیں کی باہر بہت سارے کام ہو رہے ہیں ہمارا دین کہتا ہے آپ کی ابتدا گھر سے ہوگی آپ نے مسکرانہ گھر میں مائیں کیا کہتی ہیں بڑا ٹپیکل جملہ بولتی ہیں وہ کہتی ہیں میں جیسی لپسٹک لگاتی ہوں بچوں کو پتا چال جاتا ہے میں باہر جا رہی ہوں بگوز گھر میں ہم جس طریقے سے رہتے ہیں تو بچوں کو بھی یہ دازہ ہو جاتا ہے تو رپل ایفیکٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے گھر سے ابتدا کرنی ہے اور اس کے لیے صدیث میں کیا پتا چلتا ہے میں اپنے گھر والوں کے سب سے بہترین ہوں یعنی رول موڈلنگ لینی ہے تو مجھ سے لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہتے تھے چلے کچھ تھوڑی سی گلمسز دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی کیونکہ اصل راز تو بھائی سے پتا چلے گا جو ہم نے آیات تھوڑی سی دیکھی ان کو اپلائے کیسے کرنا ہے ایک ہمارے سامنے کوئی پیرامیٹر بھی تو آئے اب وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں آئیشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تو کام میں مددگار ہوتے تھے اچھا جب آپ یہ پڑھ رہی ہیں تو آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں بھی سوچنا ہے آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سوچنا ہے خاص طور پر جو میرڈ ہے اور جو میرڈ نہیں ہے سوچنا ہے کیا اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کام کرے اور جو میرڈ ہے اس کے لیے سوچنا ہے آپ نے کہ جب وہ اپنی بیوی کے لیے گھر کے کام کرتا ہے تو کیا میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ الحمدللہ یہ سنت کے مطابق کام کر رہا ہے یا میرا دل میں بڑا دکھ آتا ہے بیوی بیٹھی بھی ہے اور یہ نیچے لگا ہوا ہے کیا میں سوچتی ہوں یہ آپ نے critically اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے اب پھر وہ کہتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجان ہو کے نماز کی طرف چلے جاتے تھے یعنی مرد اگر دھر کے کام کر رہا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اس کو اپنی ترجیحات پتا ہے جب وہ فارغ ہے تو بیٹھ کے صرف میچ نہیں دیکھے گا فلمیں نہیں دیکھے گا سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا اپنی فیملی کے ساتھ انگیج ہوگا اور جب کوئی پرائیورٹی کا کام آ جائے گا جیسے نماز ہے اللہ کا بندہ بننا ہے آفیس کا کام ہے کئی اور کسی سے امپورٹن میٹنگ ہے اس وقت وہ کام نہیں کر پائے گا اس وقت اس کو اس کام کو اٹین کرنا ہے جس کے لیے وہ نکلا ہوگا ہے اسی طرح آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بیٹھے ہوتے تھے کھانا کھاتے تھے جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی وہ پیالہ رکھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے وہ پیالہ لیتے تھے اٹھاتے تھے برتن اور مسکرا کر اسی طرف موڑتے تھے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پیتے تھے ہم ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہے کہ کیا مجھے یہ اپورچنیٹی ملتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس وقت ساتھ کھانا کھاؤں یا میری تو بھاگ دوڑ کچن میں لگی رہتی ہے یہ جو کھانا کھانا ہوتا ہے کٹھا فیملی کے ساتھ بڑا جیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے اسی طرح باقی کھانے کے بارے میں بھی اٹھا یہ آتا ہے پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے سہیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی تو مدینہ کے قریب جب وہ پہنچی ہیں تو بیدہ ایک مقام تھا وہاں پر ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایک نیکلس پہناوا تھا ایک ہار پہناوا تھا اور وہ کئی مل نہیں رہا تھا تو سہیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کافلے کو ٹھہرایا اور کہا کہ ہار ڈھونڈیں آپ وہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں اور اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آرام فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ چڑھا اپنی بیٹی پہ کہ یہ کیا بات ہے کہ پورا کافلہ رکھوا دیا ایک ہار کے لیے اور ہار پہن کے آنے کی ضرورت کیا تھی اور وہ آتے ہیں غصے میں اور وہ سہیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ڈاٹنا چاہ رہے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے وے ان کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں اور آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو نوٹ ڈسٹرب انہوں نے ان کی یہاں پسلی پہ انگلی ماری کہ میں تمہیں بات میں پوچھو گا جسے کہ باپ ڈانٹتے ہیں بیٹی کو لیکن آپ دیکھیں کہ can you imagine آپ نے کہیں شادی کے لیے جانا ہے کسی ایوچ پہ جانا ہے سب تیار ہیں اور آپ کو اتنا لگتا ہے کہ میری یہ جیوری میچ نہیں کر رہی یا میں یہ پہننا چاہ رہی ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یا مجھے مل نیری جو میں نے پہننی ہے اور ہزبن سب کو کہتے ہیں کہ نہیں wait کرو let her wear what she wants to wear کیونکہ کئی دفعہ بیوی کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم اپنی تیاری میں وقت لگاتی ہو تم یہ کرنا شروع کر دیتی ہو تم پالر شدی گئی ہو اور وہاں پہ جہاں پہنچ آیا جاتا ہے وہاں پہ اتنی دیر نہیں ہوئی ہوتی وہاں آپ سب سے پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں لیکن بیوی کے ان احساسات کا خیال رکھنا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتا چلتا ہے اور یہ ماں ہی سکھاتی ہیں کہ ایسی باتوں پہ کہ ایک عورت اگر بند سمر رہی ہے اگر وہ اپنی کوئی چیز پہن رہی ہے she is doing it for you enjoy کرو اس چیز کو اس چیز کو appreciate کرو پھر ہم نے بھی دیکھتے ہیں کہ سعیدہ آئیشہ رزرانہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری دوستیں آیا کرتی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے تو چھپ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آ کر ان کو encourage کرتے تھے کہ آ کے وہ کھیلیں یعنی کہ بیویوں کے interest میں بھی اس کو facilitate کرنا جو حلال چیز ہے جو اچھے طریقے سے وہ کر رہی ہے اس کو اس کی اجازت بھی دینا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اور سواری پہ تھے اور ان کی ازواج بھی ساتھ تھی امی سلیم تھی تو وہ سواری تیز چلا رہا تھا جو ملان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ بڑی نازک سراہیاں ہیں ان کو آرام سے لے کے جاؤ جیسے کسی ایک پیکنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے فرجائل ہینڈل ویڈ کیر ٹفنی بنایا خواتین کو عورت کو ایک ڈیلیکیٹ چیز بتایا اپنی بیوی کے لئے یہ نہیں سوچا جیسے ہماری سوسائٹی میں مرد سوچتے ہیں بل بھی جمع کرا دیں امہ ہی آئیڈیا لانچ کرتی ہے بیٹا کمار ہی ہے اس کو کوئی آدھے بل دے دیا کریں رشتہ دیکھتے ہوئے بھی مائی کہتی ہیں میں چاہتی ہوں ورکنگ مومنوں آج کل گزارا نہیں ہوتا دونوں مل کے کمائیں گے لڑکیاں پہلے تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہتی ہیں ہاں امہ کہتی ہیں بیٹا میں زیادہ پڑھی نہیں تھی نا اتنا دبایا ہے نا تو ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے تم خوب پڑھو نوکری کرو اپنے پیسے ہو اور اچھی زندگی گزارو خاص نہ ڈالنا میاں کو میں نے آپ کو بتایا نا ایک ایک سٹریم سے دوسری ایک سٹریم پہ ہم جا رہے ہیں نا اس کے اثرات ہم بیس سال بعد دیکھیں گے اور ہم روئیں گے کہ ہم نے یہ سوچ کیوں دی ہم روئیں گے جتنی ماں سفر کر رہی ہیں نا یہ سلوشن نہیں ہے نہ ہمارا دین بتاتا ہے نہ آج کل کے سائکولوجس ایکسپرٹس بتاتے ہیں یہ اس کا سلوشن نہیں ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئیشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں مجھے نہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے کب خوش ہوتی ہیں کب ناراض ہوتی ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہترین سے بہترین ریلیشنشپ میں بھی ناراضگی آئیں گی ہوگی کبھی شہر ناراض کبھی بیوی ناراض اور اس پہ انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں وَرَبِّ مُحَمَّد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں وَرَبِّ عِبْرَاہِم عِبْرَاہِم علیہ السلام کے رب کی قسم یعنی تو تڑا نہیں ہے بتنیزی نہیں ہے ایک بہت خوبصورت انداز ہے جس میں وہ بتا دیتی ہے کہ آئیم ناٹ ہیپی میں خوش نہیں ہوں میں اپسٹ ہوں کسی بات پر اور آپ دیکھیں کہ شوہر میں اندر بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پک کیا اور عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ ہاں میں صرف آپ کا نام بھی تو چھوڑتی ہوں اور تو کچھ نہیں چھوڑتی اللہ کو تو یاد کرتی ہوں انہوں نے بھی فوراں ایک اچھا سا سمارٹ جواب دیا ہمارے جیسا ہو تو لمبی لسٹ بتا دے تو ہاں میں تو اپنی اممہ کے گھر اتنی خوش تھی میری تو زندگی اتنی اچھی تھی میں تو یہ کام بھی بہت اچھا کر رہی تھی اور مجھے تو پتہ نہیں کہ اس مشکل میں پڑنا پڑ گیا اور آپ کی اممہ یہ کہتی ہیں اور آپ کی بہن یہ کہتی ہیں اور آپ کے گھر والوں نے میری زندگی جیرن کی بھی ہیں لیکن نے بہت آرام سے کہا لیکن اللہ کو میں یاد کرتی ہوں اسی طرح سے بہت سے اور بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں اور میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ ایسے واقعات پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے روتے تھے اور سو مچ سو کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ایک فخر ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کماری بیوی تھی زوجہ تھی اور گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اٹیشمنٹ تھی وہ کہتی تھی کہ مجھے صرف جیلسی ہوتی تھی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی تھی جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا اور ایک دفعہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ان بوڑی خاتون کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو ایک جوان بیوی دی ہے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھنٹوکا اور کہا کہ نہیں اس نے تب میرا ساتھ دیا تھا جب سب نے مجھے رجیک کیا وہ ہر موقع پہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس نے اپنی ساری دولت بانتی تھی اس کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد دی تھی اس چیز کی اس نعمت کی قدر اس عورت کے ذریعے کرنا آپ دیکھیں کتنے خوبصورت اصول ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ ایک بیوی کو یا ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں ایک عورت سوچے کہ اسی شوہر کے ذریعے مجھے اولاد ملی ہے ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ترچی ہاتھ کو دیکھنا ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ اگر شوہر کی کوئی جائز ہابی ہے تو اس پہ بھی اس کا ساتھ دینا ہر بات میں مو نہ بنا کے بیٹھے رہنا یعنی دونوں کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا زیادہ کام کیا جائے گا اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو یہ چیزیں سمجھ دیں کے بعد جس چیز پر میں فوکس کروں گی وہ یہ ہے کہ کریں کیا کیا کریں نا ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے حدیث میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ باتیں ہم کئی دفعہ سن بھی چکے ہمیں معلوم بھی ہیں لیکن میری زندگی میں تو ایسی خوشیاں نہیں ہیں میری زندگی میں تو بہت سے مسائل ہیں میں ان کے لئے کیا کروں پہلا پرنسپل جو ہمیں یاد رکھنا ہے ہم جتنی دفعہ مرضی جا کر کسی کو کہتے رہیں it's your fault مثلن آپ میں سے کوئی آج گھر جا کے کہے پڑھا اچھا لیکچر تھا ویسے وہ آپ کو سننا چاہیے تھا کچھ سوچ بھی رہی ہوں گی کاش میرے بیاں سن لیں دیکھیں ایک دوسرے کو سنوانے کا کوئی فائدہ نہیں اور شوہر آگے سے کہیں تم ہی عمل کر لو سن کے تو وہ کیا ہوگا ball throwing ہوگی ایک دوسرے کو بھینک رہے ball وہ واپس اس کو بھینک رہے اور run بنا رہے اور end میں ایک جیت رہے ایک ہار رہے تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو خوشکوار ازدواجی زندگی ہوتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ ہم ball throwing نہیں کرتے ہم دوسرے کی طرف finger pointing نہیں کرتے دوسرے کو الزام نہیں دیتے اپنے حصے کا کام ٹھیک کرتے اور اپنے حصے کے کام ٹھیک کرنے میں بہت سے plans ہیں a, b, c, d یہ کیا اس سے فائدہ ہوا الحمدللہ نہیں فائدہ ہوا plan b فائدہ ہوا الحمدللہ نہیں فائدہ ہو plan c کہاں پہ جا کے a, b, c ختم ہوتی ہے z پہ ہر دن نہیں planning کے ساتھ اچھا z تک چلے گئے نہیں فائدہ ہو رہا میاں ہیں کہ نہیں ساتھ اچھی طرح رہتے تو کوئی بات نہیں کون راضی ہو جائے گا اللہ یہ زندگی کتنی ہے ستہ, اسی سال بس تو مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک difficult university میں ڈالا ہے difficult exams ہیں بڑا tough competition ہے لیکن اس کے بعد مجھے نوکری بھی اچھی ملنے والی ہے انشاءاللہ میں نے اپنے آپ کو پاگل نہیں کرنا قبول ہے میں نے خود کہا تھا میں خود اس شادی شدہ زندگی میں کاؤزوں پر sign کیے تھے اب بابا نے پوچھا تھا اور اگر نہیں بھی پوچھا تھا تو آپ سوچیں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ شور لکھا تھا یہ سابتھی تقدیر میں تھا اس کے ذریعے میں نے پاگل نہیں ہونا میں نے اس انتحان میں پاس ہونا ہے جس دن ہماری یہ سوچ ہو گئی آپ کو zee تک نہیں جانا پڑے گا بس f تک جائیں گی مشکل سے مشکل سے f تک جائیں گی یہ یاد رکھئے کئی دفعہ جو گھنبیر مسئلے ہوتے ہیں ان کا حل بہت چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا سا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیں پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہماری بھرپور کوشش یہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ان کی بھرپور کوشش یہ ہے ہم ٹھیک ہو جائے لیکن کوئی بھی اپنے اپر invest نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پہ ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اپنے اپر invest کیسے کرنا ہے اپنے اپر کام کرنا ہے خود پانگل ہی ہونا جو بھی حالات ہیں اپنے آپ پر بچانا ہے سردی شروع ہو تو ہم کیا کرتے ہیں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں سردی 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 سویٹر پہنٹے ہیں ہیٹر لگاتے ہیں چائے کافی کا اعتمار کرتے ہیں سوپ پیتے ہیں گرمی ہو تو کیا کرتے ہیں ہاں گرمی گرمی ایسی لگاتے ہیں ہلکے پل کے کپڑے پہتے ہیں شاور لیتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں جو بھی باہر کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ریلیشنشپ میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم کڑ کڑ کے بیٹھے رہے ہیں اس کے لئے پہلا تام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جتنے ٹریجک غم زدہ ڈرامے ہیں وہ چھوڑنے ہوگے وہ آپ کو کوئی سلوشن نہیں دیتے وہ آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کتنی مزری ہے اس ریلیشنشپ میں اور آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ تم نہ یہ سہنا سلوشن کوئی نہیں ہے آپ end of the day دیکھیں کوئی بھی آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے کئی ساس پہ ظلم کئی شوہر پہ ظلم کئی بیوی پہ ظلم کئی بچوں پہ ظلم اور اس پر ہیٹ سیریز جا رہی ہے جتنا روڑنا ہے اس کے اندر رو 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 سلوشن نو کوئی سلوشن نہیں صرف ایک دل میں تنگی اور ہیٹریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں ایسا بننا آپ کو یہ نہیں پتا چلتا مجھے کرنا کیا چاہیے اور جو سکلز ہماری پوری سائکولوجی کی کتابوں میں لکھے ہوئے سیلف ہیلپ کی کتابوں میں لکھے ہیں اس ڈرامے کی ہیرو ایک سکل کو اپلائے کرے within two minutes result آ جائے گا اگلی قسط نہیں چلانی پڑے گی لیکن نہیں نا انہوں نے آپ کو بتا دے جانے tragedies by tragedies tragedies by tragedies